بسم اللہ الرحمن الرحیم سوادی فی الاسودی امام شاعرانی نے الطبقات الكبرہ صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ کے اندر فرمایا کہ علم وہ ہے کہ جو دل میں یوں سرایت کر جائے جیسے سفید چیز میں سفیدی اور سیاہ چیز میں سیاہی حقیقی علم تو وہ ہے کہ جو بندے کے قلب و باطن اور اس کے وجود پر اس طرح وارد ہو کہ اسے رات کے اندھیروں میں سجدہ ریس کر دے جو ہما وقت اسے ہر وقت اللہ تعالی کی رحمت کی طرف متوجہ رکھے آخرت کا خوف جگائے رکھے اور اس کے اندر توادو انکساری تقوی پریزگاری اور نرمی غم گساری پیدا کر دے ایسا علم انسان کے تن اور من کو بھی سوارے گا اور باطن کو بھی سوارے گا ایسا علم رکھنے والوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا جب انسان کے مزاج میں نرمی و آجزی اور انکساری آ جائے گی تو اس کا دل اللہ تعالی کے حضور سجدہ ریز ہو جائے گا واضح رہے کہ وہی علم صحیح اور نافع ہے کہ جو دلوں کو اللہ تعالی کے حضور سجدہ ریز کر دے جس علم کی طبیعت پر تاثیر نہ ہو قلب کو شعور و معرفت نہ ملے دلوں کے اندر توادو انکساری اور سجدہ ریزی نہ آئے اور دل کو اللہ تعالی کے حضور جھکنے کا شعور نہ ملے تو سمجھے وہ علم بیکار اور غیر نافع ہے اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام معل کرام